موسیقی پیج نمبر ایٹین پر ایک چھوٹا سا پیرگراب بھی لکھا ہے وہ میں بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں چھیک ہے نوٹس کے بعد آپ سب نے نیم ٹری دیکھا ہی ہوگا یہ بہت کامن ہے سندھ میں وہ بہت کامن ہے یہ پورے ملک میں اپتا ہے یہ جو شائرہ تھی وہ ایک جرمن فاتون تھی اور جنہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی سندھ میں گزاری انہوں نے یہ دیکھا کہ کتنا جو گھنا گروت ہے تھک گروت یعنی بہت بڑے بیمانے پر اس کا اگاؤ ہے نیم ٹری کا کتنا خوبصورت اور کتنا یوسفل کارامد ہے یہ درخ the good work it does is an example یعنی جو اچھا کام یہ بودہ کرتا ہے یہ درخ کرتا ہے وہ ایک بہترین مثال ہے which human beings should follow جسے انسانوں کو follow کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف ٹھیک ہے پہلا سوال یہ ہے question number one ملی پر بود پر دیکھئے آپ ٹھیک ہے question number one question number one ہے how can the neem tree prevent how can the neem tree prevent 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 کا مطلب بچاتا ہے prevent how can the neem tree prevent the burning heat the burning heat ٹھیک ہے the burning heat of the sun from troubling us from troubling us ٹھیک ہے یہ سوال کیا ہے سوال how can the neem tree prevent the burning heat neem tree جھلسہ دینے والی گرمی سے کیسے بچاتا ہے سورج کی ہمیں پریشان کرنے سے ٹھیک ہے تو کیسے بچاتا ہے neem tree کا جو سایا ہوتا ہے وہ بہت گھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے سائے میں ہم بیٹھ کر گرمی سے بچتے ہیں تو گھنے سائے کی وجہ سے neem tree ہمیں بھوک کی بھدت سے بچاتا ہے اس کو ہم انگلیش میں لکھیں گے answer تو the neem tree prevent the burning heat of the sun by its انگلیش میں جو استعمال آپ کی کتاب میں کیا تھا وہ تھا soothing shadow ٹھیک ہے یعنی اس کا جو گھنا سائے تھا soothing shed its thick ghana soothing اتمنان دینے والا shed یہ اس کا جواب ہم نے لکھا نا the neem prevent the burning heat of the sun by its thick soothing shed ghane سائے کے ذریعے وہ ہمیں سورج کی حدد سے بجاتا ہے ٹھیک ہے پہلا سوال ہو گیا دوسرا سوال why does the poetist say that the neem tree is unaffraid ٹھیک ہے سوال آپ بک میں سے دیکھ کے لکھ لیجیے میں اس کا جواب لکھتا ہوں صرف یہاں موڑ پر ٹھیک ہے ویڈیو پاس کر کے پہلے سوال لکھ لیجیے آپ سوال کیا ہے why does the poetess say شائرہ یہ کیوں کہتی ہے that the neem tree is unaffraid کہ جو neem tree ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ سوال ہے شائرہ یہ کیوں کہتی ہے کہ neem tree خوف زدہ نہیں ہوتا آپ کے خیال میں کیوں کہتی ہے جی بالکل وہ کھڑا رہتا ہے stand fast صحیح وہ اپنے مقام سے ہٹتا نہیں گرتا نہیں جلتا نہیں ہے صحیح ہار نہیں مانتا ٹھیک ہے تو وہ انسانوں کی مدد کے لیے اور ان کو دھوک کی حدد اور شدد چھلتا ہے لیکن ان کو تکلیف ہونے نہیں دیتا اور کیونکہ وہ کھڑا رہتا ہے ٹھیک ہے دھوک کے against اس لیے شائرہ کے خیال میں وہ خوف زدہ ہونے والا درق نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں یہ کوشتہ نمبر 2 کا آنسر ہے ٹھیک ہے سوال باتھا why does the poetess say ہم یہی سے شروع کرتے ہیں the poetess poetess said that the neem tree that the neem tree is unaffraid because کیونکہ it stand fast stand fast کا مطلب کیا ہوتا ہے مقابلہ کرنا کھڑے رہنا سختی کو جھیل نہ مستقل مزاجی سے کسی کام کنجام دینا اسی کیا کہتے stand fast against the scorching ٹھیک scorching میں c h i scorching heat of sun وہ مستقل مزاجی سے شدت کے ساتھ کھڑا رہتا مقابلہ مقابلہ کرتا ہے face کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک stand fast against the scorching heat of sun ٹھیک اتار لیجیے اتار لیجیے اسے pause کر کے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں question number third what does the neem tree look like neem tree دکھنے میں کیسا دکھتا ہے number third آپ book سے لکھئے اس کا میں جواب لکھ دے رہا ہوں یہاں پر ٹھیک what does the neem tree look like the neem tree looks like an umbrella یا a big umbrella بس بس ٹھیک ہے the neem tree looks like a big umbrella ٹھیک ہے اس کو لکھ لیجی آپ اب ہم جا رہے ہیں question number four کی جانے how does the poetess compare the neem tree to men poetess نے neem tree کو آدمی سے compare کیا ہے ٹھیک ہے آپ اگر چلے جائیں اس کا جواب لکھنے کے لیے آپ اس طرح سے لکھیں گے question number four answer question number four answer question number four ہے کیا question number four ہے what how does the poetess compare the neem tree to men ٹھیک ہے تو اب لکھیں گے the poetess compares چھیک ہے c o m p a r e s compares the name with man by following lines ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نیچے آپ کی جو کوئم ہے اس میں جو لائن لکھی ہیں انہی کو آپ بہترین اظہار ہے ٹھیک ہے یہاں سے could man be bold as though and rise ٹھیک ہے ایسے آپ یہاں سے لکھیں گے could man be bold page number 17 پر میں 20 میں ہوں کوئم کے could man be bold as though and rise ٹھیک ہے above the earth with the sheltering arm to save the suffering one from arm from sorrow poverty and vice through sacrifice یہاں تک آپ اس کی یہ لائنیں چار لائنیں پانچ لائنیں جہاں پر انہوں شائرہ نے compare کیا ہے دونوں چیزوں کو نیمٹری کو اور انسانوں کو اس کی جو اظہار شائری میں انہوں نے کیا ہے ویدرٹیز آپ یہاں پر لکھیں گے یہ ہے question number 4 ٹھیک ہے کر لیجیے یہ کام جلدی سے اب ہم جارے ہیں question number 5 کی طرف ٹھیک ہے question number 5 میں کہہ رہی ہیں سوال ہے پوچھا what according to the poetess is the highest time of life زندگی کا عالی ترین مقصد شائرہ کی نظر میں کیا ہے آپ کے یاد ہے اس پویم کے last جو ہے وہ اس نے کہا تھا could men be street fast and like کیا انسان بھی تمہاری طرح مستقل مزاج نہیں ہو سکتا face every fate جو ہر قسم کی قسمت کا مقابلہ کرے would it not be fulfillment of life کیا یہ زندگی کی مقصد کا تائین کے لئے ایک اچھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو اصل میں جو زندگی کا مقصد اخذ کیا ہے شائرہ نے وہ کچھ یوں ہے کہ جس طرح نیم tree خود تکلیفیں برداشت کر کے دوسروں کو آسانیہ فرام کرتا ہے اگر انسان بھی خود تکلیفیں برداشت کر کے دوسروں کو آسانیہ فرام کرے تو یہ زندگی کے بہترین مقاصد میں سے ایک ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہم لکھتے ہیں کوئش سے نمبر five ہے اس کا answer لکھ رہے ہیں سہیئے زندگی کا آلہ ترین مقصد کیا ہونا چاہئے to help people دوگوں کی مدد کی جائے sacrificing ourself ٹھیک ہے highest time of life should be to help people sacrificing ourselves خود کو قربانی دے کر دوسروں کی مدد کر نا ٹھیک ہے to bear hardship hardship کو برداشت کر نا in the service of humanity in the service of humanity انسانیت کی خدمت کے لیے سختی کو برداشت کرنا بیار بیار کریں ٹھیک ہے پیارے بچھو تو یہ تھا ہمارا سبق اب آپ کو مزید کام اس میں کرنا ہے وہ message of this poem ٹھیک ہے ایک سوال اور بنانا ہے question number six what is the message of this poem اس poem کا message کیا ہے ٹھیک ہے کیا message اس poem کا یہ message ہے سیم انسانی زندگی کا مقصد ہے وہ نیم ٹری کی طرح خود کو تکالیف جھیل کر دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے ٹھیک ہے to bring the easiness for people taking hardship in your life اپنی زندگی میں آپ سختی کو جھیل اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں یہ زندگی کا اس message نکلتا ہے اس poem سے اس کے جواب میں آپ یہ لکھ لی جی گا ٹھیک ہے آج کی کلاس ہم یہا ختم کرتے ہیں اور انشاء اللہ اگلی کلاس میں ہم نیا سبق شروع کریں گے موین جو دڑو اوکے اللہ حافظ